دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں مہن فرنچ ایسٹرلوجر نوسترڈومس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کا جنم چودہ دسمبر پندرہ سو تین کو فرانس کے چھوٹے سے گاؤں سینڈ ریمی میں ہوا تھا انہوں نے اپنی مشہور کتاب دپروفیسیس میں نو سو پچاس بھوششوانیوں کا انلے کیا ہے ان کی ادھکتر بھوششوانیاں ان کے دوارہ لکھی قویتاؤں اور کوڈ میں چھپی ہوتی تھی ان کی لکھی گئی کئی بھوششوانیاں بلکل صحیح ثابت ہوئی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی کچھ ایسی ہی بھوششوانیوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ان کے جیون کی دو گھٹنائیں بتاتے ہیں انہوں نے اپنے جوانی کے دنوں سے بھوششوانیاں کرنا شروع کر دیا تھا ایک گھٹنا تو ایسی تھی کہ جس سے پورے یورپ مہادیب میں سنسنی پھیل گئی ایک بار وہ اپنے دوست کے ساتھ اٹلی کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک یوک کو بھیڑ میں دیکھا جب وہ یوک پاس آیا تو انہوں نے اس کا سواگت کیا ان کے دوست نے حیران ہوتے ہوئے اس کا کارن پوچھا تو نوسترڈومس بولے کہ یہ ویکٹی آگے چل کر پادری بنے گا اور وہ آدمی پندرہ سو پچاسی میں کوپ چنے گئے سال پندرہ سو پچاس میں نوسترڈومس نے اپنا خود کا کیلنڈر بھی نکالنا شروع کر دیا جس میں گراہوں کی ستیتی فصلوں اور ویدر فورکاسٹنگ ہوتا تھا اور ان میں سے زیادہ تر باتیں سچ نکلتی تھی کچھ سمیں بعد انہیں اپنی موت کا بھی آباس ہو گیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی موت کے دو سو پچیس سال بعد کچھ سماد ویرودی تطو ان کی قبر کھودنے اور افشیشوں کو نکالنے کا پریاس کریں گے لیکن ان کی ترند موت ہو جائے گی اور واسطہ میں ایسا ہی ہوا فرنچ ریولیشن کے بعد سترہ سو اکیانوے میں تین لوگوں نے ان کی قبر کھودنے کی کوشش کی لیکن ان کی وہی پر رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی لندن کے پڑنگ لین مستد قومس فیریر کی بیکری میں دو سپتمبر 1966 کو بہت چھوٹی سی آگ لگی تھی اور اس ذرا سی آگ نے تین دن میں پورے شہر کو جلا کر راک کر دیا شہر کے مدیہ بھاگ کو بہت بھاری نقصان پہنچا جس میں تیرہ ہزار دو سو گھر ستاسی چرچ شہر کے سرکاری عمارتوں سہت ستر ہزار گھر چل گئے اور اسی ہزار لوگ بے گھر ہو گئے the princes and lords are held captive in prisons in the future by such headless idiots these will be taken as divine utterances before the war comes the great wall will fall the king will be executed his death coming too soon will be lamented the guards will swim in blood near the river Seine the soil will be bloodied Nostradamus کی یہ بھوشے وانی french revolution سے جوڑی ہے فرانس میں ساماجک اور راجنیتک اتھل پتھل کے لیے french revolution کو یاد کیا جاتا ہے یہ french اور یوروپین اتحاس کی سب سے بڑی کھٹنا تھی 1799 میں french revolution کی شروعات ہوئی فرانس کے لوگ دانہ شاہی سے پریشان ہو کر سڑکوں پر اتر آئے بھیڑ نے پیریس شہر کا پورا نینترن اپنے ہاتھ میں لے لیا گسے میں آگر لوگوں نے بڑے لوگوں یعنی شاہسکوں کو کلے میں بند کر دیا اور ان کے سر کاٹ دیا یہ قویتہ فرانس کے سب سے پرسیت راجہ نیپولین بوناپاٹ سے جڑی ہے ناسترڈومس نے نیپولین کی بھوشیوانی اکدم سٹی کی تھی انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کورڈ میں پی اے یو این اے وائی اور اگر ان اکشروں کو آگے پیچھے کر کے ملایا جائے تو یہ نیپولین روئے یا پھر نیپولین بوناپاٹ بنتا ہے ناسترڈومس نے اس قویتہ کی تیسری لائن میں جو نام لیا ہے وہ پوپ پیوز سکس اور پیوز سیون کو اُلیکھت کرتا ہے حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں ہی نیپولین دوارہ بنتی بنا لیے گئے تھے The last thing is discovered hidden for many centuries پیسٹر will be celebrated as like a god figure this is when the moon completes her great cycle but by other rumors he shall be dishonored فرنچ کیمسٹ اور مائکرو بائیولوجسٹ لویس پاسٹر کا جنم 1822 کو فرانس کے ڈول شہر میں ہوا تھا انہوں نے از سمیہ ہونے والی موت کے کارن اور بیماریوں کی روگ دھام کے لیے کئی شوط کیے انہوں نے دنیا میں پہلی بار انتریکس اور ریبیس بیماریوں کے لیے ٹی کے وکسط کیے ان کا پورا شوط کارے روگوں کے جیوانوں صدان پر آدھارت تھا ان کی پاسٹر رکریت ویدھی سے دودھ کے کھلے طور پر استعمال پر روک لگ گئی انہیں اتحاس کے تین سب سے بڑے بائیرو بائیولوجسٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے From the depths of the west of the Europe a young child will be born of poor people He who by his tongue will seduce a great troop His fame will increase towards the realm of the east Beasts ferocious from hunger will swim across rivers The greater one will cause it to be dragged in an iron cage when the Germany child will observe nothing Nostradamus کی اس قویتہ میں جرمن تانشہ ایڈالف ہٹلر کی تلنا بیس سے کی گئی ہے آسٹریہ میں پیدا ہوا یہ جرمن نیتہ نیشنل سوشلس جرمن ورکرز پارٹی کا پرمک تھا اس کی سینہ نے دیویتے ویشویت کے دوران فرانس پر قبضہ کر لیا تھا اسے یورپ میں فانسی واد کے ادھے دیویتے ویشویت اور لاکھوں ماسوموں کی جان لینے کیلئے ذمہ دار ٹھہرایا چاہتا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے